موسیقی ناظرین سید اتی قول حسن کا سیڈنی آسٹریلیا سے سلام آج کا موضوع کراچی کے حوالے سے ہے گو کہ میں بہت ساری ویڈیوز بے تحاشر کولم لکھ چکا ہوں ویڈیوز کر چکا ہوں چھوٹے میسیجز دے چکا ہوں کراچی کے اوپر اور سن کے شہری علاقوں کے اوپر کیونکہ میری خاص دلچسپی کراچی اور سن کے شہری علاقوں سے میرا اس جگہ سے تعلق ہے تو میں بہت کچھ میں نے دیکھا ہے بہت کچھ سمجھا ہے جانا ہے لیکن اب تھک گیا ہوں میں وہی باتیں ریپیٹ کر کے کیونکہ باتیں تو وہی ہیں اور یہی رونا ہے جو پچھلے چالیس سال سے چل رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم کس کو مورد الزام چھرائیں کون اس میں جرم میں شریک ہے تو آج میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ مجرم آخر ہیں کون لوگ اور کون سی پارٹیاں ایک پارٹی ہیں بہت ساری پارٹی ہیں بہت سارے فریق ہیں ریاست ہیں کون ہیں جو سیڈنی جو کراچی کے بربادی جو ہوئی ہے کراچی میں اس کے ذمہ دارے ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ویڈیو دیکھیں اور میں اس کو لے کے آپ سے بات کروں گا اسلام نے تم اس وقت میں شارے فیصل جو پر کھڑا ہوں اور آج جمعیرات کا دن جو آدھا گھنٹا فارش ہوئی ہے میں سوبہ سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں باکستان کی باکست پارٹی نے آپ کا کیا حال کیا ہے یہ بچے شارے فیصل جو پر تیر رہے ہیں ڈکیاں مار رہے ہیں یہ دیکھیں پانے کا کیا حال ہے اس سوبے کا چیف مینجر مورد عریق شاہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام انتظام ٹھیک کر دی ہیں اور کل چیف مینجر صاحب نے کہا ہے کہ جو سوبے سندھ کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ بورے حالات ہیں آپ دیکھیں بچے تیر رہے ہیں شارے فیصل کے اوپر آدھے گھنٹے کی بارش کے اندر کدھر ہے شہر کا ایک مینجر مرتضی وہاں کدھر ہے شہر کا لوگل گورنمنٹ منسٹر نازم حسین شاہ کدھر ہے مرادل شاہ آپ دلاول دیکھو کہ جب زیادہ بارش آتا ہے یہ پی ٹی آئی کے کراچی کے گہنما ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سندھ اسمیلی کے میمبر بھی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ آپ بھی پس پارٹی کے خلاف باتیں کر رہے تھے کھڑے ہوگے پانی میں اور بیسیکلی تو یہ یہ جو آپ نے سلاب کا منظر دیکھا شارہ فیصل پر اس پر سیاست بازی اس کو نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہہ کہ پی ٹی آئی تھک گئی اور دوسری جماعتیں بھی ہم بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ سندھ کی بربادی اور خاص طور پر کراچی کی بربادی میں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ہاتھ ہے پچھلے جب سے پیپلز پارٹی قائم ہوئی ہے لیکن کیا باقی لوگ جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں آج میں اس پہ بات کروں گا کہ کس کس کا قصور ہے کراچی کو برباد کرنے کا کراچی کو لوٹنے کا کسی نے زیادہ لوٹا کسی نے کم لوٹا لیکن سب نے لوٹا ہے کراچی کو مل کے اور کراچی کو ایک قبرست جیسے وہاں پر مردے رہ رہے ہوں ایک کچھرہ گھر اس کو کہلیں اس کو آپ ایک ندی نالا کہلیں اس کو آپ قبرستان کہلیں وہاں پر لوگ زندہ ہیں سانس لے رہے ہیں لیکن وہ ان کی جو حالت ہے وہ مردوں جیسی ہے بس وہ زندگی گزار رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں وہاں پر کرائم ہیں ہر چیز ہے جس پر کہ ہم بہت ساری باتیں کر چکے ہیں آج میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ اس کے ذمہ دار اور کون کون ہے اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئے جو کہ پاکستان میں حکومت ان کے ہاتھ میں ہے وزیراعظم عمران خان کے سربراہ ہیں پاکستان کے فیڈرل میں ان کی حکومت ہے کراچی کے عوام نے چودہ سیٹیں ان کو دی جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا وہ شوق ہو گئے اتنے سیٹیں ملنے کے بعد اب ان کو دی گیا دلوائی لیکن سیٹیں ان کو ملی چودہ ان کے اسمبلی کے میمبر قوم اسمبلی کے پہنچے اس کے علاوہ سباہ اسمبلی کے میمبر بھی ان میں سے ایک یہ صاحب ہیں تو بھائی آپ کو کراچی کے عوام نے سیٹیں اس لیے دی تھی کہ جب آپ اپنی حکومت بنائیں اور جب آپ فیڈرل میں حکومت ہو تو آپ صرف لوگوں سے یہ کہیں کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں حکومت تو ہماری ہے نہیں سندھ میں ہم نے ووٹ تو لے لیے آپ نے ووٹ دیا لیکن ہم کچھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ اٹھارویں ترمیم ہیں کیونکہ اس میں ہماری آتھارٹی نہیں ہے ہمارا ڈیولپمنٹ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہمیں سندھ حکومت اجازت نہیں دیتی مطلب اس کے علاوہ کچھ اور کو کچھ کہنے کے ہے آپ کے پاس شرم نہیں آتی آپ کے پاس کتنے لوگوں نے آپ کو کہا میں نے کتنی ویڈیو لکھیں کہ بھائی اگر آپ اپنے ووٹر سے کراچی کے ووٹر سے سنجیدہ ہیں تو آپ انتہائی اقدام چونی کرتے ہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں کراچی کے عوام نے ہمیں ووٹر دیا ہے لیکن کراچی کے عوام کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ آئیں خود چین کرتے ہیں اور آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آئے کے کام کرو اگر آپ کو سندھ سے سندھ حکومت نہیں بنی آپ کی تو اس کی ذمہ دار کراچی کے عوام ہیں آپ کو تو اسمیلی میں سیٹیں دیی نا آپ کو وزیعظم بنایا کیوں آپ جو ہے دو تین سال سے آپ لے کے بیٹھے ہو کراچی کے سندھ میں سارا پیسہ کھایا جا رہا ہے فرانڈ ہو رہا ہے تمام ہر طرح کی برائی سندھ میں ہے سندھ کو کس جگہ پہ پہ پہنچا دیا ہے پی بیس پارٹی نے اور یہ پی ٹی آئی کے دور میں نہیں پچھلے چالیس سال میں تو آپ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو کیوں آپ نے سندھ کی حکومت ڈسمیس نہیں کرتے آپ کیوں آپ گورنر آجنے لگاتے آپ نے کیا کیا پی ٹی آئی نے کیا کیا امران خان نے کیا کیا فہمیدہ مرزا ظلفقر مرزا کی وائف یہ وہ ظلفقر مرزا ہے جس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ڈھائی لاکھ میں نے جو ہے کراشن کو جو ہے لوگوں کو دیئے میں نے حسنا دیا ہے میں نے لوگوں کو سندھیوں کو مہاجروں کو مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے اور اس نے 1988 میں قتل کیا اس نیدر آباد میں انہوں نے تو جتنے جہائن پیشا لوگ ہیں ان میں سے کچھ تو آپ کی پی ٹی آئی میں آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے کیوں کہ آپ نے قوم کا ہیرو نہیں بننا آپ نے پاکستان کا وزیراعظم بننا ہے آپ نے کراچی کا ہیرو نہیں بننا ہے آپ نے پاکستان کا وزیراعظم بننا ہے اور آپ نے یہ اسکیوز دینی ہے آج دیکھیں پی ٹی آئی کے رہنوما جو ہیں وہ شہر میں شکر نہیں دکھا سکتے اور اب ہندہ سیٹے بھی نہیں ملیں گی لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کراچی کے عوام جو ہیں وہ بوٹ دیں گے کس کو اگر آپ پیچھے چلے جائیں اور دیکھیں کہ اس کا کون کون مجرم ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنا بانی پاکستان نے کراچی کو دار الخلافہ بنایا کراچی کا اسپیشل اسٹیٹس دیا یہ شہر قائد کا شہر ہے تو آپ نے قائد کے حکم اور قائد کی جو ایک ان کا جو اسٹیٹیجی تھی جو ان کا پلان تھا اور جس طرح انہوں نے کراچی کو عزت دی آپ نے وہ عزت واپس لے کے دار الخلافہ اسلام آباد لے گئے آپ نے کیونکہ قائد تو تھے نہیں اور آپ نے سیکیورٹی کا ریزن دیا لیکن کراچی کے عوام نے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی اس کے بعد جب آپ وہاں سے کیپیٹل لے کے گئے تھے تو آپ نے کراچی کو اسپیشل اسٹیٹس کیوں نہیں دیا آپ نے کراچی کو مرکز کے ساتھ کیوں نہیں ملایا آپ نے کیوں سندھیں مرج کیا آپ نے کیونکہ آپ نے ایوب خان نے کنونشن مسلمی دیکھ بنانی تھی سندھوں کو خوش کرنا تھا پھٹو کو خوش کرنا تھا آپ نے پھٹو کو آپ نے ایوب خان نے وزیر خارجہ بنایا اور اس کو خوش کرنے کے لیے سندھ کو کراچی کو مرچ کر دیا سندھ میں اور میں کراچی کی تاریخ پہ بہت ساری ویڈیو کر چکا ہوں میں اس پرشید میں آپ لوگوں کا ٹائم زاہر نہیں کرنا چاہتا آپ جائیں میرے یوٹیوب چینل پہ اور دیکھ لیں کہ میں نے کراچی کو بتایا کہ کراچی کی حقیقت کیا ہے پاکستان بننے سے پہلے کیا تھا اور پاکستان بنا تو وہ دارور خلافہ تھا تو سب سے پہلا مجرم ایوب خان جس نے دارور خلافہ تو اسلام آباد منتقل کیا مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے کراچی کی عوام کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن کم سے کم یہ تو ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک بڑے شہر کو میگا شہر کو انٹرنیشنل شہر کو جس کو منی لندن کہا جاتا تھا اس کو اٹھا کے آپ نے سندھ کے اندر مرچ کر دیا آپ کو قائد کا خیال نہیں آیا آپ کو بانی پاکستان کا خیال نہیں آیا کہ انہوں نے کیا ایسید اس کو اختیار دیا تھا تو پہلا مجرم تو ایوب خان تھا اس کے بعد میں آجائیے آگے چلیں ایوب خان نے کنونشن مسلم لیگ بنائی اور فاطمہ جنہ کے اگینست جو صدر تھی قادرزم کی مسلم لیگ جنہوں سے پاکستان بنایا تھا اور ان کے ریگنگ کی ان کا الیکشن میں ہرایا ہے جس کے علاوہ اس کراچی کی عوام سڑکوں پہ آئی صرف کراچی کی عوام سڑکوں پہ آئی تو ایوب خان نے کہا کہ مہاجر ہو تو مارے لیے آگے سمندر ہے یہ خیال لگنا سمندر میں تو پھرک دیں گے تو ایوب خان سے سمندر میں تو نہیں پھرک سکا وہ لیکن دیوار سے پیپلز پارٹی نے جو اس کا کارندہ تھا جو اس کا بیٹا تھا جس کو وہ جو ایوب خان کو ڈیڑی کہتا تھا اس نے ایسی تیسی کر دی اس نے سندھ کو تقسیم کر دیا لسانی بنیادوں پہ اور بنگلہ دیش بننے کے بعد جب نیا کانسٹیٹوشن تیہتر کا بڑھایا تو کسی صوبے میں سندھ اربن کسی صوبے میں دہی اور شہری کی تفریق نہیں کی گئی سوائے سندھ کے اس کو تقسیم کیا گیا سندھ شہری اور سندھ دہی پر جس میں میں بات کر چکا ہوں آج اس پہ بات نہیں کروں گا آپ میری ویڈیوز دیکھیں اور سندھ کی تفریق لسانی بنیادوں پہ کرنے کا جو جو پہلا شخص تھا جس نے بنیاد رکھی وہ زبرخالی بھٹو ہے اس نے پیپلز پارٹی میں یہ کیا اور پھر سندھ میں تاثب کا ایک بازار گرم کیا جو آج تک جاری ہے ماجروں کو دیوار سے لگایا سندھا دی کیونکہ مرہ بھی پاکستان میں اس وقت کے جب سیونٹی کے الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی نے پنجاب سے اکثریت حاصل کی پیپلز پارٹی نے سندھ کے دہی لاکھوں سے سیٹے لیں لیکن سیٹے نہیں ملی تو کراچی سے نہیں ملی حضر آباد سے نہیں ملی اس کا بدلہ آج تک پیپلز پارٹی لے رہی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ کوئی ووٹ پیپلز پارٹی کو دے یا نہیں دے جو ماجر ہیں جو اردو بولنے والے ہیں جو مائیریٹڈ لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے اور دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک متاثب تاثبی جماعت ہے یہ سندھ میں زبان کا کارڈ کھیلتے ہیں ان کا یہ سندھ میں سندھیوں سے کہتے ہیں کہ جی آپ کی پارٹی ہے سندھی کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو اور ایک جو ان کی مظلوم عوامے میں مظلوم اس لئے کہا ہوا کہ پڑے دیکھیں ہیں نہیں دیات میں بیٹھے ہوئے ہیں غلام ہیں بڑیروں کے اور وہ بڑے دے پیپلز پارٹی میں اور یہ ساری پیپلز پارٹی چالیس سال سے سندھ کو برباد کراچی کو برباد کر دیا ہیدر آباد کو برباد کر دیا سکھا کو باباد کر دیا اور پیسہ سندھ کے دہی علاقوں پر بھی نہیں لگایا وہاں پر بھی آج کتے کے کاٹنے کی ویسین بھی نہیں ہے وہاں پر آج جو ہے تھر میں لوگ بھوکوں سے بھوک سے مار رہے ہیں کیونکہ بیسیکلی تو وہ نہ لیڈر ہیں وہ تو چوڑ ڈکیت ہیں جنہوں نے اپنی دوبائی میں لندن میں پروپرٹیز بنائی ہیں تو بھائی یہ بات انگران خان کو تو پتہ ہے تو کیا کیا تین سال میں حکومت میں آنے کے بعد جو آپ کے آج جو آپ کے لیڈر جو سندھ کے آپ کی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے وہ کھڑے ہو کے پانی میں آدھے آدھے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں پیپس پارٹی نے کیا کیا تو دوب کے تو آپ کو بھی مردانے چاہیے کیونکہ آپ کے پاس تو سندھ سینٹر میں حکومت ہے آپ کو کتنی دفع آپ کو کتنے کراچیز کے لوگوں نے یہ کہا ہے کتنی بار کہا ہے جو کراچی کے انفلینشل لوگ ہیں کراچی کے جو دانشوار ہیں وہاں کے جو جنرلسٹ ہیں انیلسٹ ہیں سب نہیں ہے اور ایون پجاب سے بھی کہ بھئی ہمار ان کو اس کی حکومت کو ڈسمس کرو کرپٹ حکومت کو وہاں پر گورنر آج لگاؤ حالات ٹھیک کرو کر سکتے ہیں آپ لیکن آپ نے اس کے بجائے آپ نے تو ایسے لوگوں کو پی ٹی آئی میں لے گیا جو پاکستان کے نظریاتی دشمن ہیں پھر آگے چلیں آپ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو جمعیت المہار پاکستان کو اور حضر آباد کے عوام نے ہمیشہ سپورٹ کیا پیپس پارٹی کیا گینسٹ کراچی کا میر بنایا کیا دیا جماعت اسلامی نے کیا دیا کتنی انہوں نے یہ وہ لوگ جماعتیں ہیں کہ جب ظلفقہ علی بھٹو کی پیپس پارٹی جب یہ حکومت میں آئے اور جب تیہتر کا عائن بنا ان سب لوگوں نے اس کوڑا سسٹم پہ سائن کیے کراچی سے ووٹ لے کے ان کے اوپر انہوں نے کمر میں چھرا جھوپا اور وہی جماعت اسلامی وہی جمعیت المہار پاکستان اور ان ساری جماعتوں نے تیہتر کے عائن میں سائن کیے جس پہ کے کوڑا سسٹم تھا اور آج بھی ہے اور آج بھی کسی جماعت کوئی جماعت کوڑا سسٹم کے خلاف بات نہیں کرتی اور اب پی ٹی آئی نے بھی ہوئی عمل اختیار کر لیا کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو وزیراعظم رہنا ہے ان کو قوم کا لیڈر نہیں بننا ان کو سندھ کا لیڈر نہیں بننا تو پھر آگے اب اس کا انجام جو ہوگا وہ ہم اس پہ کسی جن اور بات کریں گے اب ہمیشہ سے کراچی کے عام نے آج تک یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں لیکن وہ ہم نے ووٹ دیئے ان کو اس لیے ہم نے ووٹ نہیں دیئے کہ وہ ہمیں یہ کہانی سنائیں گے کہ سندھ میں پیپس پارٹی کی حکومت ہے تو اگر کراچی برباد ہو رہا ہے تو میں کیا کروں کس طرح سے وہ دور کے لاہور جاتے ہیں جب ان کو خطرہ لگتا ہے پنجاب میں کس طرح سے وہ پنجاب کے چیف منسٹر کو جا کے ڈیکٹیشن دیتے ہیں ان سے آہل احوال پوچھتے ہیں کراچی کیوں نہیں آتے پنجاب سے زیادہ سیٹیں پیڈی آئے کو ملی ہیں کراچی بھی کیوں نہیں آتے کیونکہ آپ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ فیس ہی نہیں کر سکتے ہیں کیا بولیں گے آپ تین سال میں کیا کیا آپ نے وہاں اور اگر آپ نہیں کر سکتے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو آئین میں جگر اٹھارمی ترمیم ہے تو اٹھارمی ترمیم کراچی کے لوگوں نے تو نہیں لگائی اور ہاں لگائی ہے تو وہ مجرم ہے اب آگیا جائیے اس کے بعد تنگ آ کر نائنصافیوں کے اگینسٹ حقوق نہ دینے کے اگینسٹ مہاجروں نے آخری ایک حربے کے طور پر یا آخری اس کا حل یہ دھونڈا کہ بھئی ٹھیک ہے اہم کیوم کو بوٹ دو اور مہاجروں کے نام پر ایک جماعت بنی جس کو اس پر کے زیولت کی فوجی حکومت نے بھی بیک کیا اور پھر مہاجروں نے الطاہ حسین کو بوٹ دیئے الطاہ حسین بھاری مینڈٹ سے ہنڈڈ پرسن مینڈٹ کیونکہ سیٹی آئیں قومی اسمبلی میں اور پھر صبحی اسمبلی میں اور انہیں لیکن انہوں نے کیا کیا آنے کے بعد انہوں نے اپنی جیبیں بھری ایک سطحی کلاس کے لوگ ایوریج لوگ جن کے باس موٹر سائیکل تک کے پیسے نہیں تھے سائیکلوں پر گھومنے والے ففٹی ہونڈا پر گھومنے والے سیونٹی پر گھومنے والے آج ان کی کوٹھیاں ہیں آج انہوں نے لندن میں امریکہ میں جادہ نے بنائی ہیں انہوں نے ان غریب مہاجروں کے نام پر عورتوں نے اپنی اصلاحییں مشین بیج کر چندہ دیا امکیم کو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اسمبلیوں میں جانا تھا انہوں نے پیسے کمانے تھے انہوں نے مہاجروں کے حقوق کو کوٹہ سسٹم کو استعمال کیا انہوں نے بھی بینظیر کی حکومت میں زرداری کی حکومت میں مشارق کی حکومت میں انہوں نے کوٹہ سسٹم کے ایکسٹینشن پر سائن کیے تو دوسرا نے تو کیا کیا سب سے بڑے مجرم خود مہاجر قوم کے لیڈر ہیں جن کو لیڈر بنایا گیا کیونکہ ان میں نہ اتنی وسط تھی نہ اتنی ان میں دانشمندانہ قیادت تھی ایک ایوریج کلاس کے لوگ بگ گئے اور آج ان کا لیڈر لندن میں بیٹھ کے ایک سائیکوپیت جو دماغی طور پر جس کا حلیہ صحیح نہیں اس نے کبھی وہ سندودش کو آج سندودش کے نارے لگاتا ہے کبھی وہ مہاجر قومت کے نارے لگاتا ہے کبھی وہ ہندوستان کے گیت گاتا ہے یہ یہ آپ نے قیدت پیدا کی تو قصور پھر مہاجروں کا ہے جنہوں نے قصور مہاجروں کا ہے لیکن ایک طرح سے ان کا قصور نہیں بھی ہے بلکہ ان کو دھوکہ دیا گیا خود مہاجروں کی لوگوں نے قائد کے نام پہ اپنا قائد بنا کے اور وہ اس قابل تھا ہے نہیں نہ اس میں وہ سمجھتی کیا کراچی میں لیڈر نہیں تھے کراچی میں سب سے زیادہ دانشور سکولرز رائٹرز جرنلسٹ اگر میں یہاں لسٹ پیش کروں تو ایک گھنٹے کا پرغام کرنا پڑے گا جو کراچی سے جن کا تعلق ہے بوسوں کو خود مروا دیا ان کو چھوڑ کے ایک ایوریج کلاس تھنکنگ کے لوگ ایک عام سوچ کے لوگ ان کو ووٹ دیئے جنہوں نے ماجروں کے ووٹ کو کیش کیا اپنی جہدہ نے بنائی کچھ بھاگ گئے آج امریکہ میں لنڈن میں کینیڈا میں سیٹ بیٹھے ہوئے اور کچھ کراچی میں بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں اور آج بھی آج کی حکومت میں بھی عمران خان نے ایک دو وزیر بنا کے ان کا موہ بند کر دیا جیسے وہ کتے کو ہڈی ڈالتے ہیں ان کو بھی ہڈی ڈال دی اور انہوں نے ماجروں کے حقوق کے اوپر اپنی آواز بند کر رکھی آج کل اور اب بے حقوق بناتے ہیں یہ کبھی ہے تو یہ کیونکہ ان کی وہ وصف نہیں ہے ان کی کوئی ان کے کوئی ذہنی وہ ایک سوچ نہیں ہے جو ماجروں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی تو سب سے بڑے مجرم اس کے بعد یہ خود جو لیڈرشپ بنائی ماجروں نے وہ تھی ماجروں کو دھوکہ میں تو کہوں گا وہ بے حقوق نہیں تھے وہ اپنی آنسٹی میں مارے گئے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ماجروں کو حقوق ملیں گے ہم ان کو درسترم ختم ہوگا اور ہم پاکستان میں سکون سے رہیں گے ماجروں نے سب سے محید بے بدن پاکستانی ہیں اور انہوں نے اس کا ثبوت بھی دیا اور پھر جب پتا چلا کہ یہ سب کچھ ڈراما ہے تو چھوڑ بھی دیا آج وہی اہم کیم حصے بخروں میں بٹی بھی ہے الگ الگ گروپ بنا کے ان بغیرتوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ تمہارے نزدیک تمہاری ماجروں کے حقوق تمہارے نزدیک ضروری ہیں تمہاری ڈیر نیر کی جو آپ نے گروپ بنائے ہیں جو سو سو دو دو سو دیڑے سو لوگ لوگ لے کر بیٹھتے ہو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی تمہیں اور پھر وہ عوام کو دیکھو ہماری کہ انہی کو ووٹ دیتے ہیں وہ اس کو دیکھو ہے ایک وہ مستویٰ کمال ہے ارے بھائی ایک سیٹ نہیں ملیا بھی اس کو لوگل بارڈیز کے اگر تمہیں شرم ہویا ہو تو سیاست چھوڑ کے جا کے کام کرو اپنا موزدیک قوموں میں اگر جن کو سیٹیں نہیں ملتی ہیں وہ سیاست چھوڑ دیتے ہیں لیڈر لیکن نہیں چسکہ پڑ گیا ہے یہ تو دوسرا جو مجرم ہے وہ یہ ہے جنہوں نے مزے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت کی سندھ میں اس پیپلز پارٹی کے ساتھ جس کے خلاف اینکیم موجود میں آئی تھی جس نے کوڑا سسٹم نافذ کیا تھا اور پھر کبھی اسیلی میں اندر کبھی بھار کبھی اندر کبھی بھار اور اپنی ڈیمانڈ پیش گئی ڈیمانڈ پوری ہوئی اور پھر حکومت کا ساتھ دیا ہر حکومت کا ساتھ دیا انہوں نے ڈیمانڈ کہتی پیسہ دو پیسہ دو آج بھی یہ ہو رہا ہے تو دوست یہ ہے اب جو مجرم ہے وہ پیپلز پارٹی تو چالیس سال سے سندھ کے ایسی تحسی کر رہی ہے اس کے علاوہ اب آج جو پیٹیا ہے وہ بھی اب مجرم ہے کیوں کہ وہ یہ تماشا دیکھ رہی ہے اس نے امران خان نے اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے سندھ سے ایسے لوگوں کو اپنے پارٹی میں لے کر آئے جو پاکستان کی خلاف ہیں اور یہ بھی باتیں بہت ساری جو آپ کو پتا چلیں گی جو میں ابھی نہیں کہنا چاہتا جو مجھے معلوم ہے کہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے سندھ میں کیسے کی جاری ہے اپنی صرف بزارت عظمہ برقرار رکھنے کے لیے تو بھائی بیسیکلی پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو جو کراچی کے عوام ہیں ان سے کوئی اندردی نہیں تھی ان سے صرف بوٹ لینے تھے اور اس کے بعد بھاگ جانا تھا پھر نہیں آنا تھا واپس اور اب شاید آئندہ آئیں بھی نہ لیکن اب اس صورتحال میں لے کے آگئے ہیں کراچی کے عوام کو اور شہری عوام کو جس میں خود مہاجر قیادت بھی شامل ہے اور یہ ساری ساتھی پارٹیاں بھی ہیں کہ مجبور کر دیا ہے کہ بھائی وہ کس کو بوٹتے ہیں سب کو دیکھ لیا ایم کیوں کو دیکھا اس کو چھوڑا اور اس پر ساتھت کھیلی جا رہی ہے ایک سینٹرل میں پارٹی ہے اس کے لیڈر کہتے ہیں کہ یہ سندھ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا ہے اور ایک سندھ کی پارٹی ہے جو بڑباد کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ہمیں پیسہ نہیں مل رہا تو یہ سب ڈرامے بازی ہے اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل صرف یہ ہے کراچی کی عوام کو سندھ کی شہری عوام کو چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہو لیکن مجورٹی میں جو مہاجر ہیں ان کو لیڈ کرنا چاہیے اور سندھ کی تقسیم ہونی چاہیے ایک نیا صوبہ بننا چاہیے یہی ان وڈیروں کا ڈکیت کا اور یہ جو چور اچکے ہیں پیپس پارٹی کے ان کو توڑنے کا ایک ہی حل ہے کہ نیا صوبہ بننا چاہیے کرا سندھ میں میں نے پروپوز دیا ہے میری میں نے اپنی ایک تنظیم بھی بنائی اس کے جدوجہت کے لیے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اویرنس کیریٹ کروں کہ ظلم کیا ہو رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جب میں یہ ویڈیو جب میں لگاتا ہوں یہ آرٹیکل لکھتا ہوں تو ایسے لوگ جن کو کچھ نہیں پتا کراچی کے بارے میں نہ کبھی کراچی گئے ان کو کچھ نہیں پتا وہ ہی آرام سے لکھ دیتے ہیں کہ یہ مہاجر بنے میں یہ مہیو بنے میں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بھئی کیوں کیوں مہاجر کہتے ہیں اپنے آپ کو کیونکہ ہمیں سندھی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا وہاں پر اس پر میں نے بہت ساری کی سیڈیز میرے ویڈیوز کی ہیں آرٹیکل لکھے ہیں تو میرے وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیں تو بات میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سب کو مل کے سندھ میں نئے صوبے کا مہیم چلانی چاہیے کراچی کو اس کا اسٹیٹس ملنا چاہیے یہی اس کا حال ہے جب تک کراچی کو الگ صوبہ نہیں بنائیں گے یہ مسئلہ ایسے ہی رہے گا پاکستان کی ریاستی اداروں کو پاکستان کی فوج کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر آپ نے پاکستان قائم رکھنا ہے کیونکہ جو سندھ کے وڈیرے ہیں جو پیپس پارٹی کے لوگ ہیں ان کو کوئی پاکستان سے امدردی نہیں ہے یہ پاکستان کھپے کھپے کا جو نالا لگاتا ہے زرداری ڈکیت تو اس کو کوئی امدردی نہیں ہے اگر پاکستان بچائیں گے سندھ میں کوئی تو وہ یہ مہاجر ہوں گے یا وہ لوگ ہوں گے جو دوسرے صوبہ سے آئے ہوئے ہیں لیکن کراچی میں مستقل طور پر آباد ہیں وہی مہمہ بطن پاکستانی ہیں یا پھر عام سندھی جس کی کوئی طاقت نہیں ہے جو غلام ہے ان وڈیروں کا وہ پاکستان کے ساتھ ہیں لیکن ان وڈیروں کی طاقت کو توڑنے کے لئے سندھ میں رہ گئی ایپیوز پارٹی اس کو ختم کرنے کے لئے ایک ہی حل ہے کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے اور مزید ایک صوبہ اور بنایا جائے کراچی کو سندھ کو تین صوبہ میں تقسیم کیا جائے جس کے ڈیٹیل میں نے کافی دی بھی ہے رائٹس آف مہاجر کے فورم پر اور جس کی ویب سائٹ بھی ہے اور جس کی ویڈیوز بھی بہت ساری ہیں اب اس میں میں بیان نہیں کر سکتا آپ وہ دیکھیں میں نے پورا پروپوزل جو ہے میں نے بنا کر ڈالا ویب سائٹ پر اور میں نے ویڈیوز بھی کہی دیئے ایک تو اگر عمران خان صاحب اگر آپ کو آپ کو قرض اتارنا ہے ان جو کراچی کے ووٹرز کا تو آپ اس پہ دھیان دیجے اور اس پہ فوری ایکشن لیجے سندھ کی حکومت کو ڈسمیس کیجے کراچی کو الگ صوبہ بنانے کے لیے پاکستان کی افواج پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان کی جو بیروکریٹس بیروکریٹس ہیں وہ جو بھی پاکستان کو چلانے والی طاقت ہیں ان کو کراچی کو الگ صوبہ بنانے اور اس کو مرکز میں دینے کے لیے کام کرنا چاہیے یہ اس کا علاج ہے ورنہ یہ رو دھوانا کا رونا دھونا ہے اور بربادی ہوگی پھر پانی سر سے نکل جائے گا مجھے یہی کہنا تھا پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اس ویڈیو کو آپ آگے پہنچائیے کومنٹس دیجئے پوزیٹیو کومنٹس دیجئے آپ یہ پرانی کہانی نہیں سنائیے گا کسی کو یہ سننے میں دلچسپی نہیں ہے کہ مہاجر مہاجر کیوں بنے میں تو یہ آپ یہ بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے کیا جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں یہ غلط ہیں میں نے جو باتیں کی یہ تاریخ کا حصہ ہے اور جو ہو رہا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے عمران خان صاحب سے بھی جواب پوچھا جائے گا الیکشن بھی آنے والے ہیں دو سال ہیں خدا رہا ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان حکومت قائم جاری رکھے کراچی کے لوگ اس کو بورٹ دیں کب دیں جبکہ وہ کراچی کے لئے کام کرے اور اس کا علاج یہی ہے کہ کراچی کو اس کا اسٹیٹس دیا جائے ورنہ کراچی بد سے بدتر ہوتا جائے گا خراب سے خراب ہوتا جائے گا ابھی تو یہ مکان یہ جو ہے انسان کے پیروں تک پانی آ رہا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ یہ ڈوب جائے گا کراچی گھر ڈوب جائیں گے اس میں کیونکہ یہاں پر کوئی صفائیو نہیں ہوتی ہے یہاں پر کوئی نکاسی کا پرگرام کوئی نظام نہیں ہے یہاں پر ہر طرح کے جرائم کراچی میں ہیں اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے بھی نہیں تو اس لئے عمران خان صاحب پاکستان کے ریاستی ادارے آپ سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے ہم تو صرف آواز اس کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں آپ تک کرنا آپ کو ہے پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے پاکستان کو اگر استقام پہنچانا ہے پاکستان کو قائم رکھنا ہے جو ہم چاہتے ہیں تو آپ کو سندھ پہ فوری طور پر توجہ دینی ہوگی کراچی کے اوپر توجہ دینی ہوگی انگامی بنیادوں پر یہ ایک سائٹ میں رکھا جائے گا وہ ہمارے چیف جسس صاحب ہیں ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے وہ کوٹ میں بیٹھ کے ڈیالوگ مارتے ہیں ڈیالوگ بازی کرتے ہیں ارے آپ کس کو ڈیالوگ سنا رہے ہو کس کے لئے کس سے بات کر رہا ہے کہ کراچی برباد ہو گیا تم چیف جسس ہو سو موٹل ہو ڈسمس کرو حکومت بکواس کرتے ہیں بیٹھ کے تمہیں اپنے عوضہ پیارا ہے تمہیں کراچی کے ہو تمہیں شرمانی چاہیے وہ پیٹی آئی کا صدر کراچی کا ہے اس کو شرمانی چاہیے وہ بڑی اسلام کی باتیں کرتا ہے اسلام کی مثالیں دیتا ہے تمہیں کراچی سے زیادہ پاکستان کا جو صدر ہیں اس وقت جو پیٹی آئی کے الوگ اس سے زیادہ کون جانتا ہے یہی لوگ تھے جب کراچی کے پراؤلم بتاتے تھے آج بات نہیں کرتے آج وہ بھی کہا جی نہیں آتا لیکن وقت اقصہ نہیں رہتا جواب دینا پڑے گا لیکن اس وقت یہ نہ ہو کہ پانی سر سے اوپر چلا جائے پھر انشاءاللہ بات ہوگی اللہ حافظ